بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ہم آپ کے سامنے ایک بادشاہ اور ملکہ کا واقعہ پیش کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ویڈیو کے آن تک بنے رہیے ایک دفعہ ایک بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہنسی مزاق میں اس نے ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے ملکہ جو بادشاہ کی عزیز سرین بیگم تھی وہ بھی ذرا مزاق کے موٹ میں تھی لیکن اس وقت اس نے جملہ بڑا کرخت بول دیا آپ پیسی سلپ آف ٹانگ کہہ لیں بولی مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں یہ فکرہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا میں اگر جہنمی ہوں تو تمہیں تین طلاقے دیتا ہوں ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اگلے دن بادشاہ سلامت نے مرک کے تمام مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے سب کا باری بار یہی کہنا تھا کہ ہاں آپ کی طلاق ہو چکی ہے اور شریعت کی روشنی سے ملکہ آلیہ اب آپ کی زوجہ نہیں ہے اس محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھے وہ ایک طرف ہو کے بالکل خاموش بیٹھے رہے بادشاہ نے ان سے بھی ایک سوال پوچھا تو انہوں نے کہا جناب یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے مشروع طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں اور ابھی تک یہ تیہ نہیں ہوا ہے کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں ہیں آپ کو اگر کوئی شخص جنتی ہونے کی زمانت دے دے تو پھر آپ کی طلاق نہیں ہوگی بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں پوچھا لیکن مجھے اس کی زمانت دے گا کون سب نے سوال کے جواب میں اپنے ساتھ جھکا لیے کہ دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی ہے اس کی کوئی زمانت کیسے دے سکتا ہے بھلا نوجوان نے تمام علماء کو خاموش دیکھا تو وہ بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا بادشاہ سلامت میں آپ کو یہ گارانٹی دے سکتا ہوں لیکن اس کے لیے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو یہ زمانت دے دوں گا بادشاہ نے کہا پوچھو نوجوان نے کہا کہ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے صرف اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دیا بادشاہ نے کچھ دیر سوچا اور سر اٹھایا اور کہا ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی میں بھٹک گیا میں نے دروازے کو اندر سے بند کھا لیا میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور وہ چلا کے بولی اے بادشاہ اللہ سے ڈرو وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ رب العزت کا خوف تاری ہو گیا میں اگرچہ بادشاہ تھا وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے وہ بڑھائی کرنے سے نہیں روک سکتی تھی لیکن میں نے صرف اللہ رب العزت کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی صرف اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے یہ سن کر وہ نوجوان مسکرائے اور انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑھنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانت جنت ہوگا اس کے بعد نوجوان نے بادشاہ سے کہا میں آپ کو زمانہ دیتا ہوں کہ آپ کی طلاق نہیں ہوئی وہ نوجوان امام شاپیر رحمت اللہ تعالیٰ آلے تھے انسان شاید پوری زندگی پرفیشن کے ساتھ پرفورم نہیں کر سکتا گناہ اس سواب کے نسیان میں الجھا ہوتا ہے جبلیتوں کی کشم کشمیں الجھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوئی ایک لمحہ تو ایسا ہونا چاہیے کیا اب اسے لگے کہ گناہ پہ پوری قدرت ہے پوری طاقت رکھتا ہے صرف اللہ رب العزت کی ذات کی وجہ سے اس وقت گناہ نہ کرے تو شاید اللہ رب العزت کی ذات مہربانی کرے اور اس لمحے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے زندگی میں کوئی ایک دفع تو ڈر جائے بندہ میرے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ